موسیقی اس کے شرین میں یہ کیڑا کیسے پیدا ہوا یہ بات بھی بہت چوکانے والی ہے یہ کیڑا منوشے کے شرین میں سور کا کچھا ماس کھانے سے پیدا ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں کیتھل سہر کے جیپور اسپطال کے ڈاکٹر سرجن ڈیوندر سنگھ پوار کے پاس جن کے ہسپیٹل میں ایک مری جایا جو بیسیگلی جین کا رہنے والا تھا ڈاکٹر نے اس کی آنٹوں سے ساڑھے چھے پوٹ کا جیندہ کڑا نکالا جس کا ویگیانک نام ٹینیا سولیم ہے وہیں چکسکوں کا دعویٰ ہے کہ اتر بھارت میں کسی بھی مریض کے پیٹ میں نکالے جانے والا یہاں سب سے بڑا کڑا ہے اس سے پہلے اتنا بڑا کڑا کسی بھی مریض کے پیٹ میں ہونے سے اور اسے اتنا زیادہ نقصان کبھی ایسا سنا نہیں اور نہ ہی آج تک دیکھا ہے ہاں ایک ریپورٹ کے انسار ویشو کے میڈیکل اتحاس میں ورلڈ میں ایک مریض کے پیٹ میں بیاسی فوٹ لمبا کڑا نکالا گیا ہے کھل ڈاکٹر پانوار اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ہم ان سے ضرور جانے گے یہ سب جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں نوین ملوترا کی خاص ریپورٹ کے ساتھ کیتھل کھل ڈاکٹر پانوار اس کے بارے میں کھانا بند ہو گیا سارا سب اس کے تین دن بعد درد ہو گیا ڈاکٹر پانوار آپ کا آپریشن ہو تو کیا نکلا شکریہ ڈاکٹر پھر م distinguished یہ آپریشن پیشنٹ بیسیکلی جین سے تھا اور پندرہ دن سے اس کو بخار تھا اور پیٹ مدل بھی تھا جین میں دکھا رہا تھا جین میں جو ہے ڈاکٹر اس نے کافی جانسے گئی اس میں کچھ ان کو ہاتھ نہیں لگا تو پیشنٹ کو پیجے رو تک ریفر کر دیا وہاں رو تک پیشنٹ گیا نہیں کسی ریفرنس سے جیپر ہسپلال آیا جب پیشنٹ کو پیٹ پھول رہا تھا اور کافی پین میں تھا اس کے بعد ہم نے اس کا ایکسرے کر آیا تو ایکسرے میں کچھ انڈکیشن میں ملا کہ جسے بتا لگا کہ آنٹ اس کی فٹی ہوئی ہے تو ہم نے ترنت آپریشنٹ کا ڈیسیشن لیا اور اس کی باقی جو آپریشنٹ کے پوائنٹ آفیو سے جو جانچیں چاہیے ہوتی ہے وہ ساری کروائی ہم نے اور ساڑھے گیارہ بجے ہم نے اس کو آپریشنٹ سیٹر میں لیا تو جب دیکھا تو آنٹ اس کی فٹی ہوئی تھی اور اس کی جب صفائی کرنے لگیا آنٹوں کی تو اس میں سے ہمیں وہ کیڑا دیکھا جو کی تینیا سولیم نام ہے اس کا سائنٹیفک نیم اور وہ نکلا تو ہمیں لگا کہ ٹھیک چھوٹا موٹا کیڑا ہوگا ان دیکھا تو کافی لمبا نکلتا گیا وہ پورا اس کو نکالا آنٹوں کی صفائی کری اور اس کو آنٹوں کو ریپیر کیا تو بسکلی یہ پیشنٹ کا ہسٹریہ ہونے لیا تو اس نے پورک میٹ جو ہے جو سور کا ماس جیسے کہتے ہیں وہ کئی بار ادھ پکا ماس کھانے سے اس میں پیٹ میں کیڑا چلا جاتا ہے یہ اس کے انڈے گروپ میں جاتا ہے اور وہاں جا کے آنٹ میں بڑا ہو جاتا ہے کتنے فٹ کا کیڑا تھا یہ یہ لگ بگ سوہ چھے ساڑھے چھے فٹ کے آس پاس کا کیڑا تھا یہ اس سے پہلی کوئی ایسا ماملہ پر سامنا ہے نہیں یہ پہلی بار ہوا ہے ایسا اچھا ایک بتا رہے ہیں آپ اتربارت میں یہ مطلب ہے اتنا ہاں نورت انڈیا میں یہ پہلا کیس ہے جو آپریشن کر کے نکالا گیا ایک کیس ہے جو گنگارہ محصور میں ہوا تھا جس کو انہوں نے محو سے نکالا تھا انڈوسکوپی کے تھو اس میں آنٹ نہیں فٹی تھی وہ جب انڈوسکوپی روٹین انڈوسکوپی کر رہے تھے تو اس میں یہ موں سے نکالا تھا کیڑا وہ بھی چھے فٹ کے آس پاس تھا یہ آنٹ فٹی ہے اس کے آنٹ سے نکالنے کا پہلا باملہ ہے تو پیٹ کے اندرے کتنے سال جیت رہا سکتا ہے یہ پچیس سے تیس سال اس کا لائف سیکل میکسیم جو ہے یہ ہو سکتا ہے اب مریج کے حال کیسے مریج ٹھیک ہے مریج کو چھوٹی دے دی گئی ہے بھی ڈریسنگ کرانے کے لئے آتا ہے وہ ای دن چھوڑ کر رہے گے پریشنڈگل اوکے ہے